ہمت کے حوصلے کے منارے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو کہ انسانیت کا ایک ایسا روشن چمکتا ہوا ستارہ ہے جس میں اخوت فاؤنڈیشن جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں ڈاکٹر امجر ساکیب جو کہ یہاں پہ مہمان ہے جو نے اپنا بھرپور کریئر کو گیواب کر کے ایک ایسے اداری کی بنیاد رکھی جہاں پہ لوگوں کو بغیر سود کے کرز دیا جاتا ہے اس کرز سے وہ اپنی زندگی بدلتے ہیں اور زندگی بدلنے والوں کی محنج ہے اس کی داستانی اس وقت آپ سننے اور بہت ساری میرے آپ لوگوں سے بھی بات چیت ہوگی لیکن اس وقت میرے ساتھ تحمیر آشی السلام علیکم السلام علیکم کیا حال آپ کا اللہ کا شکر ہے آپ سنائے آپ کی اچھک ملکل ٹھیک ٹھاک اچھا میں تھوڑا سا سننا جاننا چاہوں گی آپ کی زندگی کی کہانی کے بارے میں کہ کیا کیسے کیا گزری جی میری زندگی کی ایک داستان ہے لمبی ایک داستان ہے یہ نا جب میں چھوٹی سی تھی تو اپنے گھر میں رہتی تھی اس کے باوجود میرے والا صاحب اسپیکٹر تھی تو ان کے ساتھ ہی وہ رہتی تھی میں گھر میں تو گھر میں بہت زیادہ گھٹن تھی سختی تھی میرے میں ایک روح تھی خواجہ سراکی جو میں اپنا بتانا چاہ رہی تھی لیکن وہ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی اور نہیں کرتے تھی کیونکہ ہمارے ڈرائنگ ڈروم میں لوگوں کے فیصلے ہوتی تھی تو وہ مجھے اپنا یوں کہتے تھے ہم تمہیں مار دیں گے ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ تم خواجہ سرا ہو تو ہم دنیا کے سامنے دکھائیں کہ یہ ہمارا خواجہ سرا ہے یہ چیز ہم نہیں مانیں گے تو میں اتنی ڈیس آٹ ہوتی تھی لیکن جو میرے اندر اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی ہی تھی وہ اپنا آپ جی دکھا رہی تھی کہ میرے میں جو ہے وہ اپنا آپ جی ظاہر اپنا یوں کرتی تھی عورتوں میں بیٹھنا عورتوں کے ساتھ اکیلنا اپنا یوں لڑکیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ زیادہ اٹیج تھی بائیوں کے ساتھ میں اٹیج نہیں تھی تو اس وجہ سے بہت جانی کہ میرا سختی تھی میرے گھر میں اتنی کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہاں جی پھر اس کے بعد جو تو سکول جاتی تھی سکول سے جب بھی آتی تھی تو یہی اپنا ہی محول بہنیں جو ہے ہی بولتی تھی کہ تم اپنے آپ کو نہ چینج کرو جیسے اور بھائیں ہیں ویسے ہو جا تو یہ ہمارا حالات جو ہے اچھا ہو جائے گھر کا تو میں یہ حالات جو ہے اچھا نہیں کر سکتی تھی میرے اندر ایک روح تھی میں وہ اپنا آپ دکھا رہی تھی تو میں انہیں نہ ہیوں کہتی تھی یہ میرے باس کی بات جی نہیں ہے میں یہ کام نہیں کر سکتی اور نہ میرے سے ہوگا اور نہ میں اپنے آپ کو چینج اپنا ہیوں کر سکتی ہوں نہ میرے سے ہی چینج ہوگا تو بس پھر ایسی ہی زندگی جی گزرتی گئی سختیاں اور زیادہ جی بننے لگ گئی پھر ایک دن ایسا آیا کہ میں اپنے گھر سے نہ بھاگ گئی اتنی سختی ہوگئی کہ انہوں نے ایک دن نہیں کہہ دیا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ لوگ نہ اب یہ ہے کہ ہم تو اسے جان سے مار دیں گے ہم نہیں اس کے ساتھ جی رہ سکتے تو پھر میں گھر چھوڑ کے بھاگ گئی اور ماں ماں جو ہے اپنا ان کا تو جی پوزیٹیو ہی ہوتا ہے رول جب آتی تھی ملتی تھی بیٹھتی تھی بات چیت ہوتی تھی والدہ سمجھاتی تھی کہ یہ کام تم چھوڑ دو تم نہ کرو تم کیوں کرتے ہو دیکھو ان کی اتنی عزت ہے تیرا باپ اسپیکٹر ہے اس کے ساتھ انا بھائی ہے وہ ابھی اتنی زیادہ تعلیم میں ہیں ایک دو سال اس کے رہ گئے ہیں اس نے بھی لیکچرار ہو جانا ہے گھر کا ماہول اچھا ہے تو تم ان کے ساتھ اپنا اپنے آپ کو ٹیچ کرو تو جو میرے اندر والی تھی نا وہ کچھ اور تھی وہ کچھ اور اپنا ہی مانگتی تھی ہاں دیروں پہ جانا ان کے پاس انا آنا جانا اپنا خواہ جسراؤں کے پاس انہیں جا کر جی ملنا تو ادھر جی اس سکون آنا مجھے میں نے جب ہی جانا وہ میرا ماہول تھا وہ جی اپنا ہی کو بتاتے تھے اب نا وہ والے ماہباپ چھوٹ گئے اب تیرے ماہباپ ہم میں اچھا تو انہیں ہمارے ساتھ اب جی رہنا ہے ہمارے ساتھ اب تمہارا جی کوپریٹ ہے تو ہمارے ساتھ اپنے آپ کو ڈیل کر اچھا تو پھر کیسی زندگی تھی وہ اس میں کیا کیا کرتی تھی آپ اس میں یہ تھا کہ جی اپنا ناشتی تھی رات کو جی محفلیں ہوتی تھی اس وقت میں جوان تھی پارٹیاں وغیرہ فکشن وغیرہ ہوتے تھی ان میں جب ہی جاتی تھی تو ان کو جی اپنا ہی ناغوار اپنا ہی گزرتا تھا کہ بھی یہ کام اس میں کیوں ہے یہ کیوں کرتی ہے اچھا تو اس پہ اور بھی زیادہ جی وہ سختی بائیوں نے بھی مارنا باپ نے بھی ڈانٹنا مجھے پتہ چلا آپ موت کے کوئے میں بھی وہ جو ڈانٹ ناشتی رہی ہوں میں جاتی رہی ہوں موت کے اپنا ہی کوئے پہ بھی اور میں ٹھیٹروں پہ بھی یہ سٹیج پہ بھی کافی اپنا ہی کام میں نے کیا پھر اس کے بعد جب ہی میں باغ گئی اپنے گار سے پھر میں سات آر سال دور رہی اپنے گار سے پھر اس کے بعد میری والدہ جو تھی اپنا ہی بیمار ہو گئی بہت زیادہ تو پھر نا ہی والد نے انہیں ایک دن اپنا ہی بولا کہ میں اسے ایک دن دون کے ضرور لاؤں گا وہ نا زندہ ہے والدہ انہیں اپنا ہی کہتی تھی کہ وہ فوت ہو گیا ہے اچھا یعنی انہوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ زندہ ہے تو میں اپنی طرف سے اپنا گار جو ہے جلا کے اپنا ہی ہو گئی تھی اپنا آشیانہ تو ہر انسان کو اچھا لگتا ہے دیکھیں کچھ ایسی اپنا ہی مشکلیں آئیں ہوں گی جو میں نے اپنا آشیانہ ہی چھوڑ دیا اور میں اپنے آشیانے سے بہت دور ہو گئی تو میں نے نکل گئی میں نے پھر اپنا آشیانہ ہی جلا دیا تھا کہ اب نہیں آؤں گی میں اس گھر میں اب میں ادھر ہی رہوں گی تو پھر ایک دن نا میرے والد صاحب آئے تو میں ٹیٹھر میں تھی ناچ رہی تھی تو دو بجے رات کے ایک ایسا ہی تھا اور میرے والد صاحب تھے دو میرے بھائی تھے وہ آئے ادھر آکے جب ہی دیکھا کہ یہ تو ناچ رہی ہے لوگوں میں بیٹھی ہی ہے اور انہوں نے میں اندر باگ گئی سیٹھ نے نے مجھے اشارہ کیا یہ اپنا یہ کون ہے میں کہ میں نہیں جانتی آئیں دوروں میں نہیں نہیں جانتی میں اندر چلی گئی پھر اس کے بعد میرے والد صاحب نے اسے بتایا اسے اتنے سال ہو گئے ہیں اس کی والدہ بیمار ہے بہت سال تو اس کو ہم نہ لے کے جانا چاہتے ہیں اگر اس کو ہم نہ لے کے گئے تو اس کی والدہ اور بھی بیمار ہو جائیں گی ان کی حالت اور بھی خراب ہو گی یہ جب ہی پھر میں نے سنا اور ساروں نے پھر مجھے اپنا ہی کہا کہ ایک بات جاؤ جا کے ماں کو دیکھا اور والد صاحب نے اقرار کیا کہ میں آج کے بعد تمہیں اپنا ہی کچھ بھی نہیں ہو کہوں گا تم ہمارے ساتھ آجو پھر میں ان کے ساتھ آ بھی تو پھر نہیں مارتے تھے پھر نہیں ڈانٹتے تھے سنیں نا پھر میں آگئی نا اپنے گھر میں گھر میں جب بھی آئی ہوں تو جی گھر میں محول تھا میری والدہ بڑی سکت اپنا ہی بیمار تھی بھی نا والدہ نے میرے ساتھ احت کیا کہ دیکھو آج کے بعد نا چھوڑ کے نہ جانا تم مجھے اور میرے والد صاحب کو بھی انہوں نے اپنا ہی بولا کہ یہ بچہ اپنا ہی مجھے دے دو میں اس کے ساتھ انہیں رہ لوں گی تو الحمدللہ اس بات کو بھی اپنا ہی پینتیس سال ہو گئے اب میری والدہ میرے ساتھ ہی احت ہے اور آج تک بھی ان کی میں سیوہ بھی خدمت بھی انہیں کے ساتھ رہتی ہوں تو کیسے کرتے ہیں والدہین کی سیوہ اور خدمت کیسے تھے آرہ خود پانڈیشن سے کیسے رشتہ جڑا پھر آپ کا ہن جی یہ میں آپ کو جی بتاتا ہوں یہ خوبت والے تو نا میرے ہمائی باپ ہیں فاؤنٹین ہوس خوبت فلا بیبودی یہ ہمارا جی اپنا ہی پروگرام تک واجہ سراؤں کا وہاں پہ ایک نا ڈاکٹر امجا ساکیب صاحب نے اسے سٹال کیا تھا اس میں نہیں مجھے بھی اپنا نہیں ہی اتا پتا جیو چلا میں بھی ان کے پاس آئی جب میں ادھر آئی ان کا اخلاق دیکھا ان کا پیار دیکھا ان کے ساتھ میرا رہنسین ہو گیا تو یہ تو میرے ماں باپ سے بھی زیادہ مجھے پیار گیا مجھے پکر چلا کہ آپ وہاں پہ جاب کرتے ہیں ہاں جی اپنا ہاں جی ماشاءاللہ اللہ تعالی کا شکر ہے فاؤنٹین ہوس میں ایک نا یہ ڈسپلی شاپ ہے جس پہ میں ہوتی ہوں اور یہ اپنا فاؤنٹین ہوس کے اندر ہی ہے وہاں پہ ہماری جتنے بھی پیشنٹ ہیں ان کے ساتھ جو بھی چیزیں میں انہیں تیار کرتی ہوں تو پھر انہیں میں سیل آر بھی اپنا ہی کرتی ہوں یونیورسی سے جی لڑکے آتے ہیں لڑکیاں آتی ہیں وہ کام اچھا تھا جو آپ پہلے کرتی تھی مجھے ناشتی تھی نہیں 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 وہ کام تو ایک نہیں مجبوری تھی میری یہ جو ہے یہ میری زندگی کا نئی اساس ہے یہ میرا اپنا ہی کام ہے اب یعنی کہ یہ ہے ڈاکٹر امجد صاحب کی میر بانیاں ہم پہ ڈاکٹر ایوان کی ہیں ہم اس دارے میں آ گئی ہیں اب بہنہ ہمارا کوئی نام ہو گیا ہے نیشنلٹی ہو گیا اچھا اچھے لوگ آتے ہیں اچھا اچھے لوگوں میں اٹھنا ہو گیا ہے ان کو بھی علم ہو گیا ہے یہ لوگ اپنا جی کام کرتی ہیں یعنی خواجہ سرا جہاں وہ ناچتے مجبوری سے ہیں ہاں جی مجبوری سے ہی ناچتے ہیں جتنا ان کا اوپر سے روپ ہوتا ہے رنگ برنگا یہ اندر سے اتنی ہی دکھی ہوتی ہیں یہ جو خواجہ سرا ہے ان کے اندر اتنی ہی اپنانا دکھ ہوتی ہیں پھر جب ہی میں اپنے گھر میں آ گئی گھر میں آ کے آہستہ آہستہ میرے والد صاحب سے بھی پیرین انٹیڈوز جو ہے اچھا ہو گیا وہ بھی پھر آنا جانا شروع ہو گئے پھر ان کی بھی اوڈیت پر میرے ہاتھوں نہیں ہوئی کبھی احساس ہوا کہ یہ وہ ہے جنہوں نے مجھے جیتے جی چھوڑ دیا تھا مار دیا تھا اپنی طرف سے نکال دیا تھا تو واپس آ کر اب آپ نے ان کو دوبارہ سے اپنایا تو والدین تو والدین ہوئے ہاں جی میں نے پھر انہیں نہیں اپنایا میں نے انہیں اپنایا بتایا کہ اگر میں خواجہ سرا بھی ہوں لیکن میں آپ کی ساتھی ہوں جیسے آپ لوگ ہیں ویسے آپ کے ساتھ میں رہنا چاہتی ہوں اور یہ بات ہے پھر ان کے ساتھ میں اٹیچ ہو گئی پھر میرا بڑا بائی جو مجھے سب سے زیادہ دی مارتا تھا پھر وہ پیرا لائز ہو گیا بہت زیادہ اس کے ہاتھ پاؤں ہیں رہ گئے اس کا اپریشن بھی ہوا لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو سکا اسے پھر میں اپنے ہاتھوں سے لے کے جاتی تھی اس کے ساتھ اس کی اپنا خزمت سیوہ اپنا ہی کرتی تھی وہ پھر رہنا روتا تھا تو کہتا تھا آشی ہم تمہیں جان نہیں سکے اس لئے ہم سارے دن کی دور ہیں بس پھر اس کا بھی انتقال ہو گیا پھر ایک پھر میرا دبائی میں ہے اور گر گیا اس کی بھی لاش آگئی عدد سے اس کا بھی منکہ ٹوٹ گیا اس سے میری والدہ کو بہت زیادہ دکھ ہوگا اب لیکن الحمدللہ پھر آئے کاجی گا رہے ہیں اس میں رہی ہوں اپنی والدہ کے ساتھ اسے سمبالہ ہوا ہے ان کی اب میں سیوہ کرتی ہوں خزمت کرتی ہوں اور وہ مجھے ایسی سی دعا دیتی جو کبھی کسی نے لگی ایسی مجھے وہ دعا دیتی ہیں اور اپنے ہی ایتی ہیں جو اللہ کی آنکھ میں اچھے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں ان میں اپنے استعمال کر ہی شمار کرے جیسی تو اچھی ہے اور ہم تمہیں جان نہیں سکے تھے میں تو آپ ان لوگوں کو آگے بھی یہ سمجھاتی تھی کہ ہماری آشی بہت اچھی ہے لیکن اب آگے نا میرے گھر میں بھی یہ ایک مہری عزت ہو گئی میرے خاندان والوں بے بھی ہو گئی وہ اب جان لے لگ گئے کہ یہ خواہ جسرا بھی ہو گئی اس نے ہمارے ساتھ نہیں چھوڑا اور ساری زندگی یہ ہمارے ساتھ رہی تو اللہ کا اب لاغ لاغ چکر ہے ہمیں اپنی فیبلی میں ہوں خوش آئے ہاں اپنی والدہ کے ساتھ میں بہت خوش ہوں اور یہ صاحب ہماری ڈاکٹر رمجہ صاحب یہ مہربانیاں ہیں جنہوں نے یہاں تک مجھے لے کے آئے اور جنہوں نے ساتھ آ رہا دیا اگر کوئی اور بھی انسان ہوتا ہے تو وہ بھی اتنا زیادہ نہ کرتا جیسے ان کا ساتھ ہمارے ان کا سایہ ہمارے سر کے اوپر ہے ان کی یہ شفقت ہے ان کا پیار ہے صحیح لیکن آپ نے بھی تو حاصلہ کیا ہمت کی روک صاحب خواجر صاحب عمر معاشرے کیسا کردار ہوتے ہیں جسے سب لوگ مزاک اڑاتے ہیں جسے سب لوگ لطف لیتے ہیں لیکن کوئی ان کوئی انسانیت نہیں لیکن میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ اگر غربت روزگار کرنا ہونا ہے صحت کرنا ہونا ہے دوستوں کا نہ ہونا ہے ماں باپ کرنا ہونا ہے شناختی کا اٹھ کرنا ہونا ہے سیاسی حقوق کرنا ہونا ہے تو یہ تو سب سے زیادہ غریب ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہیں بلکل تو پھر ہم نے ایک دن اسی طرح فیصلہ کیا کہ ہم جو پچاس سال سے زائد کے عمر کے خواجہ سراہ ہیں جو یہ جیسے کہتے ہیں خزان رسیدہ درخت کے پتوں کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر تو ہم ان کو اکٹھا کریں گے گلدستہ بنائیں گے تو الحمدللہ چار سو کے لگ پھر ہمارے پاس خواجہ سراہ ہیں جن کو ہم وہ ہمارا خاندان ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں کیسے کام کرتے ہیں یہ لوگ کی یہ میں کہتا ہوں کہ اخلاقی اقدار ان سے پھوٹتی ہیں نہ یہ جھوٹ بولتے ہیں نہ یہ دھوکہ دیتے ہیں نہ کسی کا ایک دفعہ خواجہ سراہ نے کہا کہ دیکھیں جی ہم نے آج تک پاکستان میں ہمارے خلاف کسی خواجہ سراہ کے خلاف آج تک پاکستان کے کسی تھانے میں کوئی اف آئی آر نہیں اچھا تو اس کے باوجود نہ ہم کبھی بامپ چلایا نہ ہم نے کبھی دہشت گردی کی نہ ہم نے کچھ برا کیا نہ ہم نے کبھی کیوں گالی دی لیکن ہمیں کوئی ہمارا حقوق نہیں دیتا ہم سے نفرت کرتے ہیں ہمیں ٹھوکرے مارتے ہیں ہمیں چیز سمجھتے ہیں ہمیں انسان نہیں سمجھتے ہیں تو یہ ان کی پھر ہم نے ان کو ملازمتیں دیں پندرہ بیس خواہ سراہ ہمارے پاس ملازمت کرتے ہیں صحیح اور ان کی ملازمت میں ان کی پروفیشنل اپروچ دیکھ کے حران ہوتے ہم صحیح وقت پہ آنا پورا کام کرنا باتیں نہیں کرنی کام پہ توجہ دینا دھیانت کوئی بے ایمانی نہیں کوئی بے ایمانی اور رکھا تھا آشی مجھے دنیا والوں نے دیا